موسیقی جیل یعنی کارگا یا پھر سیرگاس اسی گفلت کے بھی سوال ہوا کہ کیا جیلوں میں اپرادیوں کو سنڈکشن ملتا ہے اور اس رائے کے مطابق چیانسی پیسے دی درشک اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ جی ہاں جیل ہی اپرادیوں کے سنڈکشن کی یا پھر کہیں سیرگاہ کی جگہ لیانجی صاحب آپ کا رکھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سجھاؤ وایا لگاتا دوریں ہو تو حالات صدر سکتے ہیں اور دوسرا اگر کہیں بھی جیل میں کچھ غلط ہوا تو سیدھا سیدھا اکاؤنٹبلیٹی اس جیل کے افتر پر تیہ کیجئے کیا بہتر راستہ ہوگا دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ دوریں لگاتا رہوں اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اور راتوں کو بھی اس میں چھاپیں مارے جائیں اور لگاتار اس کو دیکھا جائے کارروائی کی جائے یہ بہت اچھی بات ہے دوسری بات ہے آپ جیسے ہی فرما رہے ہیں کہ اکاؤنٹبلیٹی کی بات ہے نشط طور پر جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس سے نقصان پہنچے اس میں اکاؤنٹبلیٹی ردائت ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے جانچ لیکن جب جانچ شروع ہوتی تو اس میں تتھے جھٹائے جاتے ہیں اور تتھے لائے جاتے ہیں اس وقت بڑی مشکلیاں ہوتی ہیں چونکہ ادھیکاریوں تک بات پہنچتی نہیں ہے جیل کا تنتری ایسا ہے کہ ادھیکاریوں تک بات پہنچنے میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے کیونکہ گواہ جو ہیں سارے کے سارے جیل کے ادھیکاری اور بندی سی اوز وغیرہ یہ سب ہی ہوتے ہیں وہ کہاں تک کیسے تک کہاں تک لائیں گے اس چیز کو کہ سیدھے روپ میں آپ کسی کو سسپینڈ کر دی ایک دور چلا تھا جب جیل کے اندر ادھیک شکوں کو سسپینڈ کیا جاتا تھا بتا نتیجہ یہ نکلا ایک دو ادھیک شکوں کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں بچہ جو سسپینڈ نہیں تھا تو سب ہی سسپینڈ ہو گئی پھر یہ دیلے اس کو جو ہے اس کو دیکھا گیا کہ اس کو اور چیک کیا جائے اس طرح سے تو ویسے میں جیل خندیلا صاحب جو نیازی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہے کہ پریکٹیکل پرابلم ہے لیکن کیا راستہ کوئی نکال سکتے ہیں اور کیا پولیٹیکل ویل پر یہ راستہ نکالا جا سکتا ہے خندیلا صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ابھی آپ نے اس لئے رہا ہے کہ ماف کرنا میں بیکٹری طور پر نہیں کہنا چاہوں لیکن جوان سے یہ نکالا کہ آنند پال جی اب اس سے اندار لگائی آپ کتنے نیر ہیں ادھیکاری کتنے ڈرے ہوئے ہیں کتنے کاورڑ ہیں اس میں آپ بات کریں یہ جیسے ہم آلو آپ کما کریں گے میرے کو کوئی کس کو بلاتکار کے اپراد میں ہم کہیں گے بلاتکاری جی I mean this is fun اور دیکھیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا میں کہہ رہا ہوں بلکور یہ تین چار باتیں آپ مار پان لیجئے ایک تو accountability تیہ کر دیجئے یعنی جو کچھ ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا اور سوال یارہا کہ اگر آپ جو ہے وہاں پہ کانفرنسی کے مادم سے وہ جو نیا دیجئے اپنا کام کر سکتا ہے تو یہ جو کچھ ہے ہلٹرونی مادم نہیں ہے اس کا ثبوت نہیں مانیں گے اور ثبوت مان کر آپ ترنت کاروائی کیوں نہیں کرتے اور لیکن میں سب سے بڑی بات یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بہتری کا راستہ کیا ہو سکتا ہے ایسے آلات میں کیا امید کر سکتے ہیں اور کیا political will اس دوران کام کرے پائے گے دیکھئے ایک تو جیل میں جو ابھی تک بیوستہ بنی ہوئی ہے جو بندی ہوتے ہیں پرانے ان کو بھی جیل کے پرساسن میں ساتھ میں کام ملتے ہیں اس سسٹم کو ہٹانا پڑے گا بندیوں کو تو بندی مانا جانا چاہیے ان کو جیل کے اندر کی بیوستہ میں کئی ہسکتے ہیں اپنی ہونا چاہیے اس سے کچھ حد تک روک لگ سکتی ہے کیونکہ وہ بندی پرساسن کے ٹرچ میں آتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنے اپنے پرہ بھاو کا استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے یہ استعمال کرتے ہیں دوسرا جو ہے جیل میں ایسے ادھکسک اور اماندار افسر لگانے چاہیے جن کی ایسی چھویو یہ برشتہ چار کے نزدیک نہیں ہے جیسا رازتان کی پولیس میں عجید سنگ جی شیخہوت کا نام رہا میں کسی کی تاریخ کے حق میں تو لگی ہوں لیکن میں یہ جانا چاہوں گا کہ یہ سرٹیفکٹ تیک آن کرے گا میں اس کا کٹھول بروت کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس سبوت ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ پوری طرح سے آسکتے ہیں میں چینل کی مادم سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے نام لے کر کہا تو آپ نے پوری طرح سے آسکتے ہیں چلی ہم وقت بحث میں نہیں تو بہتر ہوگا میں جیلو کی بات کرنا چاہتا ہوں جیلو کو لے کر بات کرنا چاہتا ہوں صدار کی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تصویر دیکھ رہے ہیں جو داغ ہے ہمارے سسٹم پر وہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس داغ کو کیسے دھویا جا سکتا ہے برشتہ چار مکت کر دیجئے برشتہ چار مکت کیسے ہوگا برشتہ چار مکت اسوری جی جب تک ہم عدکاریوں کی کرمچاریوں کی جمعیداری فیکس نہیں کریں گے ان سے نوکلی سے نہیں نکالیں گے اور سرکار کی منشا کے اوپر سب سے زیادہ depend کرے گا سرکار میں جو منتری بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اچھا سکتی ہوگی تب یہ کام سمبھا ہے جب تک نیتا اور سرکار نہیں چاہے گی تب تک عدکاری اس طرح ہی کرتے رہیں گے اور جب سرکار یہ کہتے ہیں کہ ہماری عدکاری نہیں مانتے اور جب تب اوپر سہی سسٹم پھیل ہو گیا اس طرح کے مسئلے بھی شامل ہوں گے کیونکہ پانی بجلی بنیادی سمسیوں کو اکثر ہم صدن میں اٹھاتے آئے ہیں لیکن اس طرح کے مسئلے بڑے کئی بار آنندپال جیسے ہو جائے تو ہی چرچہ میں آتے ہیں تو بلکل اس مسئلے کو اٹھائیں گے اگر صدن میں اس کا سمیں ملا تو نشت روپ سے اس بات کو اٹھائیں گے اس سے زیادہ اور گمبیر بات کیا سوچ لو آپ جرا نہیں بلکل بلکل روپ سے بولوگے کیا بلکل بولوں گا بولتے تھا ہاتھ بول لیتے سمیں ملتا ہے نشت روپ سے بولتے ہوں گے چلی چلی بلکل ہے پرکلیا ہے اور میں امید کروں گا لوگتان ترک پرکلیا میں کچھ ہوگا شنکر سنگھ جی آپ سرکار کا انگ ہے اس لئے آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں ایک ذمہ دار جن پرتنیدی کے طور پر آپ کی کیا بھومی کا ہو سکتی ہے آگے دیکھئے اس میں جو بھی اس کرتوتوں کے اندر جواب دہی ان پر ترنت کاروائی کر دی چیئے اس بارلے میں تو بلکل سیدھا سا پرشن ہے اس میں ایک پرسیڈ بھی کئی بخشنے کی ضرورت نہیں چاہے کوئی بھی ہو اور دوسرا ایک ابھی کل سرکار نے ایک اور کام کیا ہے کہ یہاں جیلوں میں جو گیٹ پہ ہیں وہ آر ایسی کے جوانوں کی بھی ایک لگائیں گیا تو کم سے کم جیل کے اندر جو بھی جائے گا تو ایک جیل کی ٹیم اس سے ایک الگ ٹیم ہو رہا ہے جو آر ایسی اس کو چیک کر کے اندر جانے دیکھی اس میں بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نینے بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جس پرکار سے لاشٹ ٹائم اومیندر بھاردواز جی جو جیل ڈی جی تھے انہوں نے ایک پریوک کیا تھا کچھ پولیس ادھیکاریوں کو جیل میں ڈیوٹی دی تھی جس سے کیا ہوتا ہے پولیس کا جو ادھیکاری ہوتا ہے وہ اپرادی کی کوالیٹی اور اپرادی کی مانشکتہ سے پلچیت ہوتا ہے کہ یہ ادھیکاری کس کیڈر کا ہے تو کئی نہ کئی اس پر تھوڑا بہت آتا ہے کٹھوٹا اور یہ ایسے ہی طریقے آئیں گے جس میں کٹھوٹا لانے کی ہمیں کوشش کرنی پڑے چلیے میں بھی امید کرتا ہوں کہ اگر اتنی بحث ہوئی ہے تو اس کا کوئی سارتھک پرینام بھی ہمارے سامنے ہوگا فیلال کے لیے اس چرچہ میں اتنا ہی یہاں سبھی مہمانوں کا شکریہ آدھا کریں گے اور آپ سبھی سے اس امید کو ساتھ بھیدہ چاہیں گے کہ آنے والا کل سبھی کے لیے آج سے بہتر ثابت ہوگا چلتے چلتے آپ نے اکثر راج لیتاؤں کو بحث میں بھائش میں دیکھا ہوگا بھاشروں میں دیکھا ہوگا لیکن فالگون کے رنگ میں رنگیں کچھ لیتاؤں کی جھلکی آ اسی کے ساتھ آپ پر چھوڑ جاتے نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی